اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب دوست کریئے سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں بردر مشین کی کیم ٹیمنگ لے کے آہا ہوں بہت سارے دوستوں کے سوال تھے کہ یہ اس پہ ویڈیو بنائی جائے اور ان بوکس میں بھی میسے جائے کافی سارے ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی آئے تو میں نے سوچا آج اس کی ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آہا ہوں تو ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے یہ دیکھیں یہ کیم یہاں سے دونوں سیڈوں سے یعنی کہ اس کو فری کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فری ہے بلکل اور یہ بھی ٹھیک ہے آپ کو مشین کا جو چکر ہے ویل ہے اس کو گم آکے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھ سکیں فری ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے ہم نے کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے وہ سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور جو دو چینل پہ پہلی بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کا بٹن کا دباہ دیں تاکہ نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی جلدی مل سکے اور جنہوں نے چینل پہلے سے سبسکرائب پیا ہوا ہے ان سب دوستوں کا مشکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ عزت دی تو چلتے ہیں دوستو ہم اپنے ٹھیک کی طرف سب سے پہلے جب بھی آپ نے اس کی جو ٹیمنگ ہے اس کو سیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے دو چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے ٹھیک ہے ایک یہ چیز اس سیڈ پہ والی یہ والی ٹھیک ہے اور دوسری یہ والی اس سیڈ پہ گھنے ہو یہ چیزوں کو آپ نے فکس کرنا ہے دونوں یہ کھلی ہوئی ہے اب ہم نے اس چیز پہ جاننا ہے یہ جو اس سائیڈ والی بڑی ہے اس کو آپ گھمایں گے تو دنرال آگے پیچھے کا کام کریں گے جہاں سے یہ سکتے ہیں یہ دنرال آگے پیچھے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو دوسری ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے اس طرح کریں گے تو دنرال اوپر نیچے کا کام کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اب ہم نے سیٹنگ اس کی کس طرح کرنی ہے سیٹنگ کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ مشین کی جو سوئی ہے اس کو گم آکے لے کہنا ہے اگر آپ درزی والا کام کرتے ہیں تو اس طرح نیڈل پلیٹ کے اتنی باہر سوئی رکھتے نہیں ہیں نوک جو ہے وہ نیڈل پلیٹ کے پرابر ہی ہو یا دنرال جو ہے آپ کے اس کو آپ نے ایک بار نہیں دیکھنا تو یہاں پہ آپ نے اس کو بریک کر دینا ٹھیک ہے اس کو رکھنے کے بعد جو دنرال ہیں اس کے جو فول پیچھے لے کہینے ہیں وہ کیسے سیڈ سے لے کہینے ہیں آپ نے اس کو گم آ کے فول پیچھے لے کہینے ہیں غ masculinity یہ دیکھیں ٹھیک ہے جب فول پیچھے آ جائیں اور فول پیچھے آنے کے بعد جب واپس جانے کی تیاری میں ہو جائے ٹھیک ہے تو دوستو اس کا جو پیچ ہے آپ نے ٹائٹ کر دینا یہاں پہ اس کا پیچ ٹائٹ کرنے کے بعد ابھی اس کی جو سیٹنگ ہے وہ ہماری مکمل نہیں ہوئی ابھی میں نے آپ کو ایک چیز اوہ بھی بتانی ہے تو دوستو میرے ایک آر میں مبائل پکڑا ہوا ہے اگر میری ویڈیو تھوڑی بہت ہل بھی جائے تو آپ اس چیز کو اگنور کریے گا یہاں پہ یہ تھوڑا سا پیچ میں نے ٹائٹ کر دیا ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں گے پھولی کے ساتھ یعنی کہ مین شاپٹ کے ساتھ치가ب ورکنگ کر رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ ورکنگ کر دیا تو ساتھ میں یہ چیز دیکھ نہیں ہے کہ یہ بھی بالکل کر رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے سی دی سیڈی سائیڈ گھو کمانا ہے مسئیم Location کے ٹھیک ہے تو دوستو یہ دیکھیں گے الٹی سائیڈ پر یہ reicht ہو جائی ہے کیوں کہ جب یہ اٹھ ہیڈ یہ ٹائٹ پر فئٹ ہو جائے تو تو آپ نے اس کو کس طرح سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو اس ق jul十机 سیٹ کرنا ہے یہ الٹی سیٹ پہ ہوئی کیسے ہے الٹی سیٹ پہ ہوئی ایسے ہے کہ ہم نے اس چیز کو پہلے دیکھا نہیں تھا کہ یہاں پہ سوئی کر کے بس اس کو سیدھا کر دیا تھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں سوئی وہاں پہ ہی ہے یہ دوسری سر جانب اس کا جو مو ہے یعنی کے پیچ ہے جو دوسری سر جانب چلے گی ہیں تو سوئی وہاں پہ ہونے کے بعد اب ہم نے پیچ صرف اپنی سر طرف کرنے ہیں تو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ سیدھا حل ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے لیے ہم نے کس طرح اس کو کرنا ہے اس کے لیے ہم یہاں سے اس کا پیچ جو ہے وہ کھولتے ہیں اس کا پیچ کھولنے کے بعد دوستو یہاں سے ہم اس کو گم آکے ٹھیک ہے پھر سے اوپر لے کے آتے ہیں ایک بھر اس کا ایک چکر جو ہے وہ ہم پھر سے نکالتے ہیں تاکہ یہ اپنی جگہ پہ آگئے اب سوئی تو ہماری وہاں پہ ہی کھڑی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم دندرال یعنی کہ یہ فل نیت پیچھے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کا جو پیچ ہے اس کو ٹائٹ کرنا ہے یہاں سے اب یہاں سے اس کا جو پیچ ہے وہ ہم نے ٹائٹ کرنا ہے دوستو تھوڑا سا یہ جیسے ہم نے پہلے کیا دوستو میرا جو لیفٹ ہے ہینڈ ہے میں نے اس میں اس کو پکڑا ہوا ہے جس ہو یہاں سے یعنی کہ یہ پیچ کا کام تھوڑا سا مشکل آگا ہے اب دوستو یعنی کہ یہ ہماری جو سیٹنگ ہے یہ بالکل اپنی جگہ پہ آگئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جب سوئی نیچے جانے کی تیاری میں ہوتی ہے تو دندرال فل یعنی کہ یہ پیچھے آگئے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ دندرال یہاں پہ سوئی آئے اور دندرال فل پیچھے ہو جب سوئی نیچے کی طرف جائے تو دندرال صرف اور صرف صرف اور صرف نیچے جائے یعنی کہ اور پیچھے کی طرف نہ آئے ایک سیٹنگ یہ ہو گئی ہے اب ہماری ایک جو ٹائمنگ ہے وہ ہو گئی ہے دوسری ہے وہ ہم نے یہ کرنی ہے اسے کو وہاں پہ hee ڈسکنا ہے ای ہ Enc loss دیہ راگ یہاں پہ دیکھ لیں اور یہاں پہ ہم نے دوسری چیز کو گھم آکے دندرال کو پڑنا ہے اوپر وہ کونسی ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سی نے اب ہم نے اس کو گھم آکے دندرال کو اوپر کرنا ہے اب یہاں سے یہ ø Brittain اس کو میں گھم آتا ہوں تو دندرال اوپر آتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ دن بلکل پٹڑی برابر نیڈل پلیٹ کے برابر دندرال کر دینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بلکل برابر کرنے کے بعد اس کا جو پیچ ہے آپ نے وہ بھی ٹائٹ کر دی رہا ہے ٹھیک ہے یہ والا تو یہ پھوڑی پراؤلوم آ رہی ہے کیونکہ میرے اپنے ہی ہاتھ میں مبائل پکڑا ہوا ہے اور ساتھ میں ایک ہاتھ سے کام کر رہا ہوں لیکن مجھے میر ہے کہ میں آپ کو سمجھا پاؤں گا ٹھیک ہے اب یہاں سے یہ تھوڑا سا پیچ میں نے ٹائٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس طرح یعنی کہ دونوں کیموں کے جو پیچ ہیں آپ کو نظر آئیں گے آنے کے بعد یہاں پہ اس کے اے لکھا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ کے اے لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر کوئی اور چیز لکھی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو برابر کر دیں دونوں کو ٹھیک ہے اب تھوڑا سا فرق ہے ممولی سا ہم اس کو برابر کریں گے ٹھیک ہے جب ہم ان کو برابر کریں گے تو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ بالکل اوکے ہو جائے گا اس کو برابر کرنے کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں سے ہم تھوڑا سا مچین کو گماتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے یہ دیکھیں تھوڑا سا زہرہ ہو گیا ہے یہ یہاں پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے برابر ہر برابر آنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو پیچ جو ہے وہ ٹائٹ کرتے ہیں اب اس پیج کو ہمیں خورا ساٹھ آئٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ گھوم رہا ہے اور یہ برابر آگیا ہے اب یہاں پہ آپ نے جو مین چیز دیکھنی ہے اب یہ دیکھنی ہے یہ دیکھیں دوستو اب اس کی جو ٹیمنگ ہے وہ دیکھیں کتنی زبرتاس جگہ پہ آپ کے آگے یہ ہے ٹھیک ہے جب سوئی اوپر جاتی ہے تو دندرال جو ہے وہ کپڑا کھینچ کے آگے لے کے جاتے ہیں اور جب سوئی اس کے اندر نیچے جاتی ہے تو دندرال بیک آ جاتی ہے یعنی کہ یہ اس کی سیٹنگ ہے تو جہاں پہ آپ نے سیٹنگ کر لینی ہے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ جو بھی ہوگا مچین میں سیٹنگ ہو جائے گی دوستو مجھے امید ہے آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ